اور کل کچھ بھی نہیں ہوا تھا تو انڈین میڈیا بھی اور انڈین دفتر خارجہ ہیں انہوں نے آسمان سر پر اٹھایا ہوا تھا اور پرانی ویڈیوز جاری کر رہے تھے دوہزار سترہ کی اور وہ بھی پاکستان ایرپورٹ کی اپنی ویڈیو بھی ان کو نہیں ملی تھی کوئی اٹیک کی تو کل سے انہوں نے یہ آسمان سر پر اٹھایا ہوا تھا اور آج تو یہ دن کی روشنی میں سب کچھ ہوا ہے اور اب تک بھارت کی طرف سے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آیا اور بھارت نے اپنے عوام کو ابھی تک بے خبر رکھا ہوا ہے اپنے میڈیا کو بے خبر رکھا ہوا ہے اور کسی قسم کی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آ رہی جبکہ کل تو سیکٹی خارجہ انڈین سیکٹی خارجہ آ کے تی منٹ کی پریس بریسنگ دے کے بھی چلے گئے تھے اور اس میں بھی سوال پوچھنے کی اجازت نہیں تھی تو بات یہی ہے کہ کل جس سبر تحامل کا مظاہرہ کیا گیا اس کا انہوں نے غلط مطلب لیا اور یہ کلنگ کیا لیکن سر یہ سٹیٹیجی کا حصہ ہوتا ہے نا آپ جو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے غلط مطلب لیا انہوں نے سبر تحامل کا مظاہرہ کیا سٹیٹیجی کا یہ ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آپ جب دفاع براتے ہیں پہلی بار آپ ہٹاتے ہیں جو بھی آپ کے ٹیرٹری میں آتے ہیں جہاز ان کو بھگانی کی کوشش کرتے ہیں سیکنڈ ٹائم اٹیم کرتے ہیں تو ہشر یہ ہوتا ہے جو کہ آج ہوا ہے بلکل کل میرا اپنا خیال ہے کہ کل گو گے ہمارے ہاں بھی یہ کریٹسائنس کیا گیا اور تھوڑی سی فرسٹیشن بھی تھی کچھ حلقوں میں کہ کم نز کم ایک پیارا ضرور مار گرایا جانا چاہیے تھا جب وہ رین میں تھے تو کل کے واقعہ کل کوئی رسپونس نہ کر کے ایک اچھا میسیج گیا تھا پاکستان کی طرف سے کہ ایک اگریشن ہوئی ہے جاریت ہوئی ہے ہم نے کچھ نہیں کیا لیکن اس کا کوئی آپ سے اس پر مزید ہی بات کریں گے ائر وائس مارشل اور شاہد لطیف صاحب اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں ان سے مزید بات کرتے ہیں شاہد لطیف صاحب پاکستان نے بھرپور کاروائی کی دفاع کیا اپنا گزشتہ روز بھی دفاع کیا تھا آج بھی دفاع کیا تھا کیا کہیں گے سر آپ مجھے یہ ہمارے پرائی منیسٹر کی سٹیٹمنٹ بغیر آپ یاد کرتے ہیں تو اس میں ہمیں بات کلیر لکھی تھی کہ مگر بھارت میں کی جنگی جنون کا مجاہرہ کیا تو پھر ہم ریٹیلی ایٹ کریں گے ہمارا حق ہے کہ ہم اپنا دفاع کریں اور ہم اس کا جواب بھی دیں گے اور یہ نہیں کہا تھا کہ ہم سوچیں گے اور کریں گے ہم نے کہا تو فوری جواب دیں گے تو آپ نے دیکھا جو کل تماشا انہوں نے کر رہے ہیں کہ کوشش کی اور سارا دن جھوٹ بولتے رہے یعنی جو کچھ ہم نے دیکھا ایک تو یہ کہ رات کی اندھیرے میں آنا اور وہاں سے پھر بھاگ جانا جب ہماری طرف سے ریاکشن ہوا تو وہ بھاگ جائے اتنی جررت نہیں سی کہ وہاں کوئی ایکشن لیتے مگر ہمارے ایڈیا میں آئے تو ہماری جو باؤنڈری لائن ہے اس کو انہوں نے کراس کیا ہمارے علاقے میں وہ آئے جس کی اجازت نہیں ہے ہم ایک آزاد اور خود مختار ملک ہیں تو جب یہ کام آپ نے کیا پھر آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے تھا کہ ہم آپ کو کہہ چکے آج البتہ جو کچھ نے کیا مزید اپنے دفاع میں کیا کیونکہ آج پھر انہوں نے اس طرح کی حرکت کرنے کی کوشش کی جو ابھی تک ایڈ سوڈیشن ہے اور اس کے نطابق دو جہاز ہمیں مار گرہ ہے تو یہ تو ہونا تھا لہٰذا اب آپ کم از کم کوئی کسی قسم بھی غلط نہیں ہونی چاہیے کہ آپ پاکستان کے علاقے میں گھتیں وائلیشن کریں خلافورتی کریں اور پھر اس کے بعد آپ سمجھیں کہ جیسے آپ بیان بازی کرتے ہیں جیسے بھی بیان بازی ہوگی ہم نے تو کل بھی یہ کہہ دیا تھا جو بی آئی ایس پی آر کی بریفنگ تھی کہ ہم سچ سے آپ کے جھوٹ کا جواب دیں گے تو کیونکہ آج ہوا ہے وہ سچ ہے وہ سب دیکھ رہے ہیں جو کل بھارت میں کیا تھا وہ اس میں دکانے کے کچھ قابل نہیں تھا وہ صرف باتوں سے اور سٹیکمنٹ سے وہ دنیا کو بے پرو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ ہے فرق ہم میں اور ان میں صحیح شاہد صاحب یہ آپ نے دیکھا کہ کتنے سمارٹ طریقے سے یہ کارروائی کی گئی ہے بڑے حاضر دماغی کا مظاہرہ کیا کیا ہے کہ گرفتار بھی کر لیا گیا ایک پائلٹ کو دو فرار ان کو ڈھونڈا جا رہے ہیں لیکن پاکستان اے فورس اور پاکستان کا الحمدللہ یہ خاصہ ہے وہ آپ ہماری 65 کی جنگ سے ہماری پوری ہسٹری دیکھیں ابھی بھی جب بات ہوتی ہے تو لوگ پوچھتے تھے کہ آج بھی اگر کچھ ہوتا ہے تو پاکستان اے فورس کی اسی طرح کارروائی دکھائی گی تو میں ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ اسی انشاءاللہ اسی طرح کارروائی ہوگی کیونکہ ہماری جو ٹریننگ ہے اور ہمارا جی ایٹیٹیوڈ ہے وہ یہی ہے کہ ہم جھوٹ کی بجائے حقیقت پسندی پر انحصار کرتے ہیں اور ہم نے یہ ثابت کر دیا کہ آج بھی اگر پاکستان کی آپ سیڑ خانی اس طرح کروگے ہمارے علاقے میں گھسنے کی کوشش کروگے تو پھر اس کا ایک بڑا اچھا آپ کو جواب دیا جائے گا اور کل بھی ہمارے وہاں پہنچتے ہی وہ بھاگ گئے کل تو وہ جان بچا لی انہوں نے مگر آج تو نہیں بچا سکے آپ بار بار اس طرح بھی عرکت کریں گے اور آپ ہمارا یہ پیغام اس کو غلط طریقے سے سمجھیں گے تو پھر ہم اپنا دفاع کرنے کے انشاءاللہ قابل ہیں الحمدللہ آج ہم نے قابط کر دیا کہ ہم اپنا دفاع کر سکتے ہیں ہم کی خواہش کو کمزوری سمجھیں گے تو جواب یہ ہی ہوگا لیکن ہی بتائیے کہ سر آپ کیا سمجھتے ہیں سٹریٹیجی یہی ہوتی ہے گزشتر روز اکثر بات کی جارہی تھی کہ مار کیوں نہیں گر آیا گیا تا یہ آ رہا یہاں پر آیا اور جس طرح ہم وہ دعوے کر رہے تھے لیکن سٹریٹیجی کیا یہی ہوتی ہے کہ پہلی بار جب ٹیریٹری میں آتے ہیں تو آپ کی کوشش ہی ہوتی ہے کہ زیادہ مہا ذرائی سے بچنے کے لیے پہلے ان کو دھکیل دیا جائے واپس لیکن سیکنڈ ٹائم اگر آپ ٹائم کریں گے تو پھر ہی سٹرائک کریں گے نہیں ایسا نہیں ہے یہ کل ہی میں مختلف پروگرامز میں بات کر چکا ہوں کہ یہ ریاکشن ٹائم پر ڈپینڈ کرتا ہے آپ جیسے رات کے اندھیرے میں آپ گھچے اور ہم نے ریاکشن ٹو کیا ہمارا سکرمبل ہو گیا جب ہمارے جہاز اس علاقی طرف جارے تھے انہوں نے موقع مناسب سنجا اور بات جائے تو آئے تو دن کی روشن میں انہوں نے سب کچھ کیا آپ آئے اور آپ نے دراندازی کرنے کی کوشش کی اور ہمارے جہاز موجود تھے ہمارے جہاز ہوا میں موجود تھے کل ہم نے سکرمبل کیا تو وہاں پہنچنے میں وقت لگتا ہے آج اپنے دفاع کے لیے چونکہ کل انہوں نے حرکت کی تھی آج اپنے دفاع کے لیے موجود تھے اور جو ہی نہیں ہرکت کی ہم نے ہم اس پوزیشن میں تھے کہ ان کو چیلنگ بھی کرتے اور مارتے اور ہم نے وہ کام کر دیا تو کل کی اور آج کی ایکشن میں یہ فرق اچھا آپ کی بات کا مطلب یہ ہے کہ کل ان کی قسمت اچھی دی آج خرابتی بہت زیادہ بلکل وہ ان کی قسمت اچھی دی کہ بھاغنے میں کامیاب ہو گئے تو آج نہیں بھاغ نہیں دیا سر یہ بھی تو دیکھیں جو ثبوت ہمارے پاس ہیں ہمارے پاس فوٹیجز ہیں ہم ان کے جہاز بھی دکھا رہے ہیں کل جو بھارت تھا وہ ثابت کر کے تھک گیا تھا کہ بھئی ہم نے مارے ہیں پاکستان میں اتنے لوگوں کو ہم نے مارا ہے دہشت گردوں کو مارا ہے بڑے بڑے دعوے کرے تھے ہمیں ثابت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے خود بھارت بھی مان رہے کہ ہاں ہمارے دو جہاز گرائے ہیں نہ وہ اس طرح جت کو حلات کیا تو ان کی علاقے دکھا سکے ساڑھے چین سو اور چھ سو پتہ نہیں کیا نمبر کی بات کر رہے تھے نہ وہ زمین پر وہ تباہی دکھا سکے جو بموں کے گرانے سے کی جاتی ہے وہ انہوں نے اپنا لوڈ جو ہے وہ پیلوڈ وہ ڈمپ کیا تھا بھاگنے کے لیے جو کہ ایک سٹینڈر ایکشن ہے اور وہ جو پیلوڈ گرا اس سے کچھ تین چار کھڑے تھے زمین پر جو اب کل سارا دن دکھاتے رہے ہیں اور ہم نے یہ بھی کہا کہ جو ہمارے ساتھ چلنا چاہتا ہے ہم وہاں علاقے میں اس میں لے جائیں گے اور ہم کو دکھائیں گے کہ یہ ہوا ہے ہم تو اس حد تک حاضر ہیں تو وہ جو بات ہوتی ہے سچ سچ ہوتا ہے جھوٹ جہاں اس کے کوئی پاؤں نہیں ہوتے بلکل سارا اور یہ جو جو برک ہے وہ ساف نظر آرہا ہے کہ جو سچ ہے وہ بھی دنیا دیکھ رہی ہے اور جو کل کا جھوٹ سا اس میں کوئی چیز نظر نہیں آئی تو یہ وہی معاملہ ہوا جو اوری نے انہوں نے کرنے کی کوشش کی تھی اور پوری دنیا میں ایک ڈرامر کیانے کی بات کی تھی اور پھر پوری دنیا نے ان کی لانتان بھی تھی تو شاید صاحب یہ جھوٹ کا سلسلہ کچھ آپ کو تھمتا ہوا نظر آرہا ہے آج کے بعد بھارت کچھ جھوٹے دعوے کرنے سے پہلے سوچے گا کہ کہیں پھر سے موں کی نہ کھانی پڑ جائے یا پھر آپ کو لگتا ہے یہ سلسلہ ان کا جاری رہے گا وہ نہیں رکنے والے دیکھیں پیسٹ کی جنگ میں یہی ہوا تھا پہلے تین چار دن میں پاک فضائیہ نے فوقیت حاصل کر لی تھی اور اس کے بعد جو بھارتی ہواباز ہیں اور ائر فورس ہے وہ پیچھے ہٹ گئی اس کے بعد پاکستان کے ساتھ انہوں نے لڑائی جو ہے وہ جاری نہیں رکھی کم ائر فورس یہاں تک تھی وہ اس کے ہوتلے پسٹ ہو گئے وہ ڈر گئے تو یہ ہیں ان کے ہوتلے اور یہ ہیں ان کی بھاتری اور ہم جاتے بھی رہے پھر وہ میں معلوم والا بھی کسہ آپ کو یاد ہے اس طرح ہمارے بہت سارے پائلٹس نے ان کو وہاں بھی جا کے اسکرائب کیا اور انجھے جہاز تباہ کر دیے جو وہاں کھڑے تھے اور جب وہ ہماری طرف آتے تھے ہم یہاں بھی ان کو پکڑتے تھے اور مارتے تھے تو وہ سکی فائی کا جو قصہ ہے وہ تو اب ریفریکش ہونا چاہیے ہم نے اس وقت بھی یہ کام کیا تھا الحمدللہ ہم اپنی ٹریننگ اور ہماری جو محارت ہے ہمیں اس پر فخر ہے یہ بات یہ ہنڈو یہ لوگ نہیں سمجھ سکتے بلزل لوگ ہیں اور یہ جھوٹ پر اور فریب پر ان کا انحصار ہے جبکہ پاکستان کی طرف حالات بلکل اس سے آفٹ گئیں سر جھوٹ اور فریب کیا بات کریں تو آپ کونسے جھوٹ اور فریب بولیں گے یہ کلبوشن کو ہم گرفتار کرتے ہیں کہتے ہیں ایران سے لے کر آیا پکڑ کے کلگاما میں اٹیک ہوتا ہے کہتے ہیں کہ پاکستان نے کرایا ہے اب اس کو کیا جھوٹ اور فریب کا نام دیں گے اب اس کے اوپر تو فلحال آئے تو امان میں ہاں ہی دو چارز گرے ہیں جو میں سن رہا ہوں شاید وہ یہ کہہ رہے ہیں پرانے جہاں سے گر گیا ہے کوئی اس طرح کا ڈراما یہ تو نہیں کہہ رہے ہیں کہ بھارتی انت میں اس سے ٹو کر کے لے کر آیا یا بیمار گر آیا ہاں تو دیکھ لیں کہیں اب دن میں جو کہانیہ ہے وہ اب آپ ان کی سنیں انڈین میڈیا کی کہانی کل پک جنگی ترانے اور مجانے کیا کچھ بول رہے تھے اب آج دیکھیں آج کون سے ترانے وہ سناتے ہیں ہم انتظار کرتے ہیں ترانے سننے کا اچھا سر سوال یہ ہے کہ کل بھی پاکستان نے اپنا دفاع کیا آج بھی اپنا دفاع کیا پاکستان کی سٹریٹیجی اب مزید آگے کیا ہونی چاہے کیونکہ آج بھی ہم نے کوئی جاریت نہیں دکھائی کوئی ہم نے خلاف قانون کام نہیں کیا آپ نے پھر ہمیں اٹیک کرنے کی کوشش کی ہماری سٹریٹیجی جاریت کی نہیں ہے جس کو افنسر سٹریٹیجی کہتے ہیں یہ ہندوستان ہے جو بار بار جاریت کا مظاہرہ کرتا ہے اور سالہ سال سے جو کچھ کشمیر میں کر رہا ہے وہ جاریت ہے نا تو اس کی سٹریٹیجی ہے ہی جاریت کی پاکستان کی سٹریٹیجی دفاع کی ہے ہم پوری دنیا کو کہتے ہیں کہ ہم اپنا صرف دفاع کرتے ہیں جارہانہ آزائم نہیں ہے ہمارے اور اسی میں ایک عزت ہوا کرتی ہے کہ ہم کسی کی اٹریٹی لے جا کے نہ تو حملہ کرتے ہیں اور نہ ہی ہم کوئی جاریت کے ردے رکھتے ہیں تو بہرحال ہماری یہی سٹریٹیجی رہے گی یہ ہماری ڈیکلیئرڈ سٹریٹیجی ہے کہ آپ ہمیں ہمارے علاقے میں آو گے تو ہم آپ کو بقیادہ اس کا مقابلہ کریں گے ہم آپ کے علاقے میں خامخواہ جا کر آپ کو تنگ نہیں کریں یہ ہماری سٹریٹیجی ہے اور انشاءاللہ یہی سٹریٹیجی آپ کو نظر ہے صحیح یہ بھی آپ سے ہم جانیں گے کہ اب ہم کیا آپ سچویشن دیکھ رہے ہیں جو بھارت کی جانب سے مسلسل ہٹ دھرمی کی جا رہے ہیں یہ دراندازی کی جا رہی ہے کشمیے میں بھی لوگوں کو مارا جا رہا ہے کیا میسج دے رہیں گے یہ میسج دے رہے ہیں کہ ہمیں مزاقرات نہیں کرنے یہ جتنا اس کے اوپر وہ قائم رہیں گے یہ اور زیادہ نقصان اٹھائیں گے مزاقرات جو ہیں وہی مسائل کا حال ہوا کرتے ہیں پوری دنیا اس بات کو جانتی ہے اور اگر وہ مزاقرات کی میز پر نہیں آئیں گے تو نقصان میکہ ہوگا جو کچھ وہ کرنے جا رہے ہیں اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اب وہ الیکشن کا جنعرہ اس نے لگایا تھا وہ تو اس کے موں کو کھانی پڑی اب آج کے بعد جو ان کی پبلک ہے وہ جی کے بارے میں کیا سوچے گی اور دو جہاز اپنے گروالیے اب الیکشن کی تیاری جو ہے اور الیکشن کی یہ جیت ہے وہ اس کا خواب میں سمجھتا ہوں دھرا کا درہ رہ گیا تو ان کے ارادے بڑے شیلو اور بڑے شارٹ کسن کے ان کے ایند ہوا کرتے ہیں اور پورے خطے کو جو ہے اس نے ایک خطرے میں ڈال دیا اور یہ نہیں پرواہ کی کہ اس سے کتنا نقصان ہو سکتا ہے یہ شخص یہ ہے یہ تو خود کیونکہ ایک دیشت گرد ہے نہ اس کی کوئی اس طرح کی بیک گراؤنڈ ہے کہ وہ سوچے اور سمجھے اسے پورے خطے کو دعوے پر تو نہیں لگایا جا سکتا اس نے یہ حرکت کر دی تکن اب اس کا مذہبی آج چک لو تو آج دیشتے ہیں کہ اب جو الیکشن کیمپینگ جس کی خاطر یہ سب کچھ کر رہا تھا وہ اس کو کہاں لے کے جاتی ہے میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کے حالات کے ساتھ موڈی کے جو ارادے ہیں کہ الیکشن میں نے چیتنا ہے اس کی خاطر مجھے جو کچھ بھی کرنا پڑے کشمیر میں اس نے سارے بے گناہ لوگوں کا خون کر رہا ہے اس علاقے میں دیکھیں ہم احتوی طاقتیں ہیں اور پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ باز آجاؤ یہ بڑا خطرنات معاملہ ہے وہ شخص باز نہیں آرہا تو آج ہماری ایم سی اے نیشنل جو ہے ہماری کمیٹی ہے کمانڈ جو آتھارٹی ہے وہ بھی اپنا اجلاس کر رہی ہے ہم آئندہ کے جو بھی کام ہے اس کے بارے میں بھی سوچیں گے کہ اگر یہاں سے ایسکلیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا مگر یہ نہ بھونے کہ ہم بھی اپنی طاقت ہیں تو لہٰذا پاکستان کے ساتھ اس طرح کا رویہ استیار کرنا آپ کو موہ ہی کی کھانی پڑے گی ہر مہکان ٹھیک ہے آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا ہمارا پینل ہمارے ساتھ ہے ڈسکشن کا سلسلہ بھی جاری ہے ہم پھر سے اپنے ناظرین کو بتاتے ہیں کہ دو بھارتی تیاریں مار گرائے گئے ہیں پاکستان کی جانب سے دفتر خارجہ کا اس پہ کہنا تھا کہ پاکستان نے دن کی روشنی میں مکمل آگاہی کے ساتھ کارروائی کی پاکستان ائر فورس نے اپنی فضائی حدود سے کارروائی کی یہ بھی کہا دفتر خارجہ کے جانب سے کہا گیا کہ یہ بھارتی جاریت کا جواب نہیں ہے بلکہ یہ دفعہ میں کارروائی کی گئی ہے پاکستان نے مادر وطن کے دفعہ کی صلاحیت کا اظہار کیا پاکستان کشیدگی نہیں چاہتا مجبور کیا گیا تو پوری طرح تیار ہیں یہ کہنا تھا ترجمان دفتر خارجہ کا جبکہ ڈی جی آئی ایس پی آر کے جانب سے بھی ٹویٹ کی گئی انہوں نے کہا کہ پاک فضائیہ نے بھارت کے دو جنگی تیاریں مار گرائے ہیں دونوں تیاروں کو پاکستانی حدود کی خلاف ورزی پر مارا گیا ایلو سی کی خلاف ورزی پر پاک فضائیہ نے دو بھارتی تیاریں مار گرائے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایسا کہا ساتھ میں یہ بھی کہا کہ دونوں بھارتی تیاروں کو پاکستانی حدود میں نشانہ بنایا گیا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر نے مزید کہا کہ ایک بھارتی تیارہ آزاد کشمیر دوسرا مقبوضہ کشمیر کی حدود میں گرا ہے ایک بھارتی پائلٹ کو زمین پر موجود جوانوں نے حراست میں لے لیا اور ٹرانسوشن کا سہرش سلسلہ ہمارے جاری ہے اور مہمان آ رہے ہیں ان سے ہم گفتگو کر رہے ہیں شامل گفتگو کرتے ہیں عبدہ حسین صاحب ہے اس وقت ہمیں جوائن کر رہی ہیں حارس نواز ہمارے ساتھ موجود ہیں اور سابر شاکر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں سب سے پہلے جائیں گے حارس نواز صاحب کے پاس حارس نواز صاحب بتائیے گا پاکستان کا موستر جواب اور یہ دفاع کیا ہے پاکستان نے اپنا جاہریت کا دفاع کیا ہے جو کہ انڈیا کی جانب سے کافی دنوں سے جا رہی تھی گزشتہ روز بھی اور آج بھی اس دفاع کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کس طرح سے لفظوں میں بیان کریں گے دیکھیں پاکستان نے پہلے کال اناؤنس کیا تھا کہ ہم آپ کو سرپرائز دیں گے لیکن یہ سرپرائز دینے کے ضرورت ہی نہیں پڑی ہے کیونکہ یہ پھر میسے ایڈونچر پر آ رہے تھے پھر انہیں یہ دو ائرکرافٹ جو ہیں یہ ہمارے راڈار نے پک کر لیا تھے یہ پاکستان کی ائر سپیس ایڈوانس کر رہے تھے کیونکہ ہمارے پائلٹس اب اس وقت سکرمبل نہیں کیا بلکہ دیوار آلیڈی آن کومبیٹ ائر پیٹرول دیٹ مینز کہ وہ ائر پیٹرولنگ کر رہے ہیں چوبیس گھنٹے وہ فضاء میں رہتے ہیں دو جہاد اترتے ہیں اور دو ٹیک آف کر جاتے ہیں تو اس لیے جو ہی انہوں نے پاکستان کی ائر سپیس والیشن کی کو مس ایڈوانچر کرنے کے لیے پاکستان کے پائلٹس نے جی ایف تھانڈر سیمنٹین نے فوراں ان کو نشانہ بنایا ہے اور ایک کی مثال یہ کہ وہ پاکستان کے ایرے میں آ رہے تھے مس ایڈوانچر کے لیے کہ آزاد کشمیر میں گرے ہیں ان کا جہاز کا ملبہ بھی ہمارے ایرے میں ہے ان کا پائلٹ بھی ارسٹ ہو گیا ایک پائلٹ کو ڈھونڈا جا رہا ہے دوسرا جہاز جو ہے وہ جا کے انڈیا کے اندر گرے وہاں جا کے دونوں پائلٹ بھی مارے گئے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ انڈیا کے ابھی بھی جنگیہ زائم ہیں یہ ابھی بھی آرام سے نہیں بیٹھے ہیں اپنے عوام کی یہ اٹینشن ڈیورٹ کرنا چاہتے ہیں بتانا چاہتے ہیں الیکشن کے لیے جیتنا چاہتے ہیں الیکشن پانچ چٹ میں ہار چکے ہیں بیسکلی یہ نرندرہ موڈی جو وار مانگرر ہے جو دہشت گرد ہے جو آر ار ایس ونگ کا کمانڈر ہے یہ چاہتا ہے کہ انٹی مسلمان انٹی پاکستان ووٹ لے جس کی وجہ سے اپنی پوری انڈین عوام کو یہ جنگ میں دھکیل رہے اور یہ نہیں پتا کہ پاکستان کی فوج بیٹل ہارڈنڈ ہے فلی طرح تیار ہے اور وہ انڈین آرمی انٹرینڈ ہے ہمارے ان کا کوئی کمپیرزن نہیں ہے اور مثال دن کے وقت سب کے سامنے ان کو مارا گیا ہے ان کے کلپ دکھائے گئے ہیں ان کا ملبہ پڑا ہوا ہے پائلٹ پکڑا گیا ہے تو وہ بتائے گا کہ میں نے مجھے کیا ٹاسک پلا تھا میں کسی لیایا تھا اور میرے صد کیا ہوا اور پاکستان پائلٹ نے کیسے مہا پیشہ برانے سلائیدوں کا اس کو مارا ہے تو میرے خیال میں میسج پاکستان کا انڈیا کو یہی ہے ابھی بھی ہم آمن چاہتے ہیں ہم لڑائی نہیں چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں ٹیول ویٹ کے بات کریں اب لڑائی میں پورے پاکستان اس پورے خطے کو آگ کے لیپیٹ پر مد لے کے جاؤ دونوں نیوکلی ملکے اکل کے نہ کھن لو یہ پاکستان کا پیغام ہے یہی پوری قوم کا پیغام ہے اور پھر پوری قوم جب ہی کٹھی ہوتی ہے اس کو کوئی بھی دنیا میں شکست نہیں دے سکتا اور یہی پیغام ہم دنیا بھر میں بھی دے رہے ہیں عبدہ حسین صاحبہ کل بھی بھائیت کی جانب سے وائلیشن کی گئی آج بھی کی گئی عالمی برادری کو کل بھی آگا کیا گیا آج بھی کیا گیا تو عالمی فارم پر مسلسل ہم اس معاملے کو اٹھا رہے ہیں جی ہم بالکل اٹھا رہے ہیں پڑے زور شور سے اٹھا رہے ہیں اور ہم حق بجانب ہیں ہندوستان کا جو جارہانہ رویا رہا ہے پچھلے تین چند دنوں میں اس کا دنیا بھر نے نوٹس لیا ای ایو کی ریاستوں نے بیان دیا اور صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے بھی بیان دیا کہ ہندوستان پاکستان ٹھنڈا رہے اور یہ کشیدگی جو ہے ان دونوں ریاستوں کی کیونکہ آئٹمی طاقتیں ہیں دنیا کے لیے باعث تشویش ہے باعث خطرہ ہے اس لیے ہم نے دروازے دنیا کے کھٹ کھٹائیں دستک دی ہے اور مزید بھی ہمیں بتانا ہوگا ہندوستان باز دی آیا انہوں نے آج بھی ہماری اے سپیس کی خلاف ورزی کی اور ہم نے ان کے دو تیارے جو ہیں وہ مار گرائے ایک کا ملبا ہماری سرحدوں کے اندر پڑا ہے اور آئلسٹ اریسٹ ہوا ہے اور دوسرا جو ہے وہ ہندوستان کی سائٹ پہ گرا ہے اچھا یہ بتائیے گا کہ مودی نے اپنے الیکشنز جیتنے کے لیے پورے خطے کے عام کو دعو پر لگا دیا ہے کیا عالمی برادری اس بات کو سمجھ رہی ہے جی میں نے جیسے عرص کیا عالمی برادری نے ہندوستان کو اور پاکستان دونوں ریاستوں کو ہدایت کی ہے کہ ہم اپنی کشیدگی جو ہے اس کو کم کریں اور جیسے کہ دو اچھے ہمسائیوں کو بسنا چاہیے ایک دوسرے کے ساتھ پیسے ہمیں بھی بسنا چاہیے ہے اس کا پوری دنیا نے نوٹس دیا ہے ہندوستان کی کشیدگی کا ٹھیک ہے سابر شاکر صاحب اتنا بھرپور جواب دیا گیا کیا لگتا ہے آپ کو مودی سرکار اب کوئی مزید اوچھا ہتکندہ استعمال کرے گی سابر شاکر صاحب آپ کو پتہ ہے یہ بالکل میں نے کہا میری آواز آ رہی ہے جی جی میں نے کہا نریندر مودی بالکل ایسا نہیں کریں گے کیونکہ نریندر مودی اکیلے نہیں ہیں وہاں کی اسٹیبلشمنٹ بھی ان کے ساتھ ہے اور میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ سارا ایک ایڈونچر تیار کیا جا رہا ہے ان کو دوبارہ اقتدار میں لانے کے لیے اور وہ اب پسپائی اختیار نہیں کریں گے کیونکہ اگر وہ پسپائی اختیار کریں گے تو ان کی شقست جو ہے وہ یقینی ہے آئندہ انتخابات میں تو ان کو ہر صورت میں چونکہ ایک موڈل ہے انڈین انسٹیبلشمنٹ کا کہ نریندر مودی کو لے کے آنا ہے دوبارہ برسر اقتدار تو اس کے لیے وہ کوئی نہ کوئی ایڈونچر ایڈونچر ضرور کریں گے کیونکہ ان کو فیس سیونگ کے لیے چاہیے کل وہ بہت زیادہ کل میں نے ان کی دو تقریریں سنی نریندر مودی کی دو تقریبات میں گئے ایک سیاسی تھا ایک غیر سیاسی تھا تو دونوں میں بڑے ہی وہ ایک میننگفل مسکرہات اور فاتحانہ انداز اور وہ بالکل اس کو کلیم کر رہے تھے کہ کل کس طریقے سے بھارت نے کاروائی کی ہے اور بہت کلیپنگ چلیپنگ انہوں نے کروائی اور اس لیے آج ان کو سبکی کا سامنا ہے کیونکہ کل اس وقت تک آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل کو آج کے ساتھ کمپیر کر لیں تو کل انڈیا میں انڈین میڈیا میں ایک ایسا محول تھا جیسے انہوں نے دنیا فتح کر لی ہو اور اس کے بعد میڈیا میں جو کچھ کہا جا رہا تھا جو ٹاک شوز تھے بہت ہی کیا کہنا چاہیے ایک عامیانہ انداز پرانے ویڈیوز چلا چلا کے تو آج ان کو سامپ سنگا ہوا ہے کیونکہ آج ہمارے پاس دکھانے کو دنیا کو دکھانے کو ہمارے پاس کیا دنیا نے دیکھ لیا کہ آج کیا ہوا ہے ایک دونوں تیارے دوبارہ یہ کام کر رہے تھے فضائی حدود کی خلاف ورزی کر رہے تھے جنگی ازائم تھے دونوں کے اور ایک ابھی جو ہمیں تصاویر ہم نے دکھائی ہے کچھ دیر پہلے جو پاکستان کی حدود میں ایک تیارہ مار گرایا ہے اس میں کتنا مواد تھا مزائل نصب کیے گئے تھے تھری ٹونٹی کیجی اس میں نظر آ رہا ہے ایک مزائل ایک ویپن تھری ٹونٹی کیجی تک اصلہ بارود اس میں تھا مواد تھا تو کئی مزائل نظر آ رہے ہیں اس کے بعد یہ دیکھیں یہ انڈین میٹ یہ بھی ہمیں صرف ای آر وائی نیوز کے ناظرین کے لیے خصوصی تصاویر جو اس وقت وہاں سے ملی ہیں فیلڈ سے تو یہ تھری ٹونٹی ٹونٹی کیجی کے مزائل یہ سارے ویپنز لے کے آ رہے تھے ان کے جنگی اضائم تھے ان کے یہاں پہ ٹارگٹ تھے تو پاکستان کی فضائیہ نے ان کو انگیج کیا اور ایک بھاگ رہا تھا اس کو ہٹ کیا وہ اپنی حدود میں جا کے گرا اور اس کے پائلٹ دونوں مارے گئے وہ ان کی ڈیڈ باڈی جلی ہوئی انڈین میڈیا بھی دیکھ رہا ہوگا اس کے بعد پاکستان کی حدود میں یہ ایک تیارہ گرہ اور اس کے یہ ویپنز آپ دیکھ رہے ہیں جو مزائل نصب کیے گئے تھے اس کے بعد اس کا ایک پائلٹ گرفتار ہو گیا دوسرا مفرور ہے تلاش جاری ہے ہوفیلی وہ بھی مل جائے گا تو یہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے کیونکہ یہ کوئی ڈراما تو نہیں ہے یہ کوئی پاکستان نے تو تیاروں کے پیٹ سابر شاکر صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا یہاں پر اپنے ناظرین کو بتائیں کہ موجودہ صورتحال کے باعث پاکستان ائر اسپیس آرزی طور پر بند لاہور اسلام آباد کراچی اور کوئیٹا سے تمام تروازوں کے آپریشن موطل ہو گئے ہیں مزید بات کریں گے سلاودین ہمارے نمائندے اس وقت میں جوائن کر رہے ہیں سلاودین بتائیے گا مزید دیکھیں بالکل موجودہ صورتحال کے باعث تمام پاکستان کی ائر اسپیس بند کر دی گئی ہے لاہور اسلام آباد کراچی کوئیٹا اور پشاور بھی تمام پروازوں کو روک دیا گیا ہے جب تک نئے ایکامات نہیں آتے اس وقت تک کوئی بھی آپریشن نہیں ہوگا اور نوٹم باقیدہ جاری کر دیا گیا ہے سیولیشن آتھارٹی کی جانب سے چونکہ لاہور سے اوستو جانے والی پرواز تھی اور اسلام آباد سے محصر جانے والی پرواز کو روک دیا گیا ہے جبکہ پاک بھارت کشیدگی کے باعث لاہور سے دلی جانے والی پی آئیے کی پروازیں پی کے ٹو سیون زیرو اس کو منسوخ کر دیا گیا ہے تمام طرح اس طرح کے سیولیشن آتھارٹی کے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ تمام ائر اسپیس بند کر دیا گیا ہے اور تمام غیر ملکی ائرلائنوں کو بھی ایک نوٹم کے ذریعے بتا دیا گیا ہے کہ وہ پاکستان کی فضائی حدود عرضی طور پر استعمال نہیں کریں گی اس طرح سے پی آئیے نے بھی پروازوں کو بھی روک دیا گیا ہے ان کا رخ موڑنے کو کہا گیا ہے اور کراچی ائرپورٹ بھی بند کر گیا ہے تمام پروازوں کے لیے تو اس طرح سے مجموعی طور پر ائر اسپیس پاکستان کی بند ہو چکی ہے عرضی طور پر اس سلطل میں باقاعدہ سیولیشن آتھارٹی ایک نوٹم جاری کرنے والی اگر پرسلیز کے ذریعے بھی ایک کو آگاہ کرے گی اور اس طرح سے تمام فضائی حدود کو روک دیا گیا ہے کراچی میں بھی آپریشن موطل کر دیا گیا ہے کراچی سے بھی کوئی پروازیں روانہ نہیں ہو رہی ہیں لاہور اسلامباد پہلے ہی موجودہ صورتحال کے باعث پاکستان ائرپورٹس آرزی طور پر بند کر دیا گیا ہے لاہور اسلامباد کراچی اور کوئٹے سے تمام پروازیں آپریشن موطل کر دیا گیا ہے مقبوزہ کشمیر اور بھارتی پنجاب میں ائرپورٹس بند کر دیا گیا ہے بھارت میں بھی یہ صورتحال ہے مقبوضہ کشمیر اور بھارتی پنجاب میں ائرپورٹس بند کر دی گئے ہیں جبکہ موجودہ صورتحال کے پیش نظر پاکستان ائر سپیس آرزی طور پر بند کر دی گئی ہے لہور اسلامباد کراچی اور کوئٹا سے تمام پروازوں کے لیے آپریشن موتل کر دیا گیا ہے جبکہ مقبوضہ کشمیر اور بھارتی پنجاب میں ائرپورٹس بند کر دیا گیا ہیں سری نگر ائرپورٹس سے سیویلین ائر ٹریفک موتل کر دیا گیا ہے اور پاکستان میں موجودہ صورتحال کے پیشے نظر پاکستان ایر سپیس آرزی طور پر بند کر دیا گیا ہے بلکل آپ کو بتائیں موجودہ صورتحال کے باعث پاکستان ایر سپیس آرزی طور پر بند کر دی گئی ہے لاہور، اسلام آباد، گراچی اور کوئٹرہ سے تمام پروازوں کے لیے آپریشنز کو موتل کر دیا گیا ہے مقبوضہ کشمیر اور بھارتی پنچاب میں ایپورٹ بھی بند کر دیا ہے بھارتی میڈیا یہ دعویٰ کر رہا ہے جبکہ بھارتی میڈیا کا کہنا ہے کہ سری نگر ایپورٹ سے سیویلین ایر ٹرافک بھی موتل کر دیا گیا ہے اور دوبارہ سے آپ کو ٹرانسمیشن میں لیے چلیں گے آپ کو بتاتے ہیں کہ آج پاکستان نے دو بھارتی تیارے جنگی تیارے مار گراہ ہیں جو کہ پاکستان کے لوسی کے خلاف ورزی کر رہے تھے ایک تیارہ انڈیا میں جا گرہ ہے جبکہ دوسرا تیارہ پاکستان کی سرزمین میں گرہ ہے سابر شاکر رمائے ساتھ موجود ہے ان سے مزید بات کریں گے سابر شاکر بتائیے گا ایک شخص موڈی اپنا الیکشن جیتنے کے لیے نہ صرف بھارت بلکہ پورے خطے کا عام داؤ پر لگا رہا ہے بھارت میں عوام کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی لیکن بھارت کے عوام تو میں بھی انڈیا میں جا چکا ہوں انڈیا کے وزٹ کر چکا ہوں اور بنگلور تک اور دلی بنگلور پنجاب اس سے آگے بھی تو وہاں کے عوام تو ایسے نہیں ہیں ان کے ہاں تو جنگی جنون نہیں پایا جاتا یہ صرف جنگی جنون ہے تو صرف انتہا پسند تنظیمیں ہیں انتہا پسند ہندو ہیں اور نرندر موڈی جو ہیں اس کے روح روان ہیں یہ بدقسمتی ہے کہ ایک انتہا پسند ہندو اور ایک شدت پسند ایک جنگ جو جسے کہنا چاہیے وہ اس وقت وزیر آزم بن گیا ہے بھارت کا اور بھارت کو تباہی کے دہانے پر لے کے جا رہا ہے بلکہ اس پورے ریجن کو اس کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہاں پہ ویلکم کرتے ہیں پاکستان کے عوام کو پاکستان کے لوگوں کو جو بھارتی عوام ہیں آپ ہوتل میں جائیں مارکٹس میں جائیں میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب ان کو پتا چلتا ہے کہ ہم پاکستان سے آئے ہیں تو وہ ہمیں مارکٹس سے کم ریٹس پہ چیزیں دیتے ہیں اتنا کرتے ہیں کوئی چائپ مقبال لیتا ہے کوئی کچھ کر لیتا ہے یہ میں نے خود وزٹ کیا ہوا ہے اور اس لیے یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ کو پتا ہے نریندر مدی کا بیک گراؤن گجرات مسلم کچھ فسادات بابری مسجد کی شہادت وہاں سے انہوں نے شہرت پائی مسلمانوں کا قتل عام کیا اور اس کے بعد یہ بقاعدہ ایک ٹیررسٹ ڈیکلیئر ہوئے یہ امریکہ جانے کی کوشش کر رہے تھے امریکہ نے ویزا ریجیکٹ کیا کیونکہ انہوں نے کہا امریکہ ویزا نہیں دے سکتا ہے دہشتگرد کو ایک ٹیرررسٹ کو ایک انتہا پسند کو لیکن وہی وزیراعظم بنتا ہے تو پھر ان کا وہ بن جاتا ہے ایک لادلہ تو یہ چیز ساری دنیا کو پتا ہے امریکہ کو بھی پتا ہے باقی دنیا کو بھی پتا ہے کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے لیکن چونکہ اس وقت انڈین سٹیبلشمنٹ کو سوٹ کرتا ہے اس کا خیال تھا کہ دہشتگردی کے خلاف جنگ میں پاکستان چونکہ مسئیبت میں گھرا ہوا ہے پاکستان پر الزام تراشی ہو رہی ہیں امریکہ اور پاکستان کے تعلقات کشیدہ ہو چکے ہیں اور اس کے بعد تحریک طالبان پاکستان کو جیسے انہوں نے سپورٹ کیا فینانچلی بھی سپورٹ کیا ٹریننگ بھی دی افغانستان میں پاکستان کے خلاف کیمپس بنائے تو انہوں نے کہا کہ یہ سوٹ کرتا ہے ہمینے ریندر مدی اور اس طرح کا انتہا پسند اس کو برسر اقتدار لے آئے اب دوبارہ برسر اقتدار لانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن اس طوران اللہ کا شکر یہ ہو کہ پاکستان نے کامیابی حاصل کی ہیں پاکستان بہتری کی طرف جا رہا ہے داخلی طور پہ بھی خارجی طور پہ بھی پاکستان کے اچھے تعلقات ہو رہے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جو ان کو سوٹ نہیں کرتی ہیں اس لیے یہ بائی ڈیزائن ہے سارا کچھ اور ہم نے کچھ نہیں کیا پلواما کے ایشو پہ پوری دنیا میں ایک بھی ملک ایسا نہیں تھا ایون جو امریکہ انڈیا کے لائک مائنڈڈ وہاں سے بھی ایک سٹیٹمنٹ بھی پاکستان کے خلاف مضمت کی یہ نہیں لیا سکے جب یہ سب کچھ ناکامیاں ہوئیں تو اس کے علاوہ وہ محول چونکہ وہاں پہ بنا چکے تھے الیکشن انہوں نے جیتنا ہے انتخابی مہم چل رہی ہے ان کی سیاسی جلسوں میں جا رہے ہیں تو اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے کہ وہ اپنے جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لئے یہ ایڈونچر کیا ان کا خیال تھا کہ پاکستان رسپانڈ نہیں کرے گا پاکستان نے کل بہت تحمل کا مظاہرہ کیا سبر کا مظاہرہ کیا لیکن آج پھر انہوں نے وہی حرکت کی اور پاکستان نے آج اس کا جواب دیا ہے اس لیے پاکستان کی پوری تیاری ہے پاکستان ابھی بھی جنگ نہیں چاہتا کیونکہ کوئی بھی لڑائی میں اور ہم بھی بھارت کے عوام ہم تو پاکستان دیکھیں نا پاکستان نے کتنا اچھا ایک فیصلہ کیا کرتار پورا جو کوریڈور ہے کرتار پورا وہ کھولا سکھ کمیونٹی کے لیے بھارت کی منورٹی کے لیے دنیا بھر کے سکھوں کے لیے ایک اچھا تاثر دینے کے لیے ایک اچھا پیغام دینے کے لیے لیکن وہ بھی نریندر موڈی اس کو بھی اپنے خلاف سمجھ رہے ہیں ہندو اس کو بھی اپنے خلاف سمجھ رہے ہیں اور جو کچھ نجوت سنگھ صدو کے ساتھ وہاں پہ ہو رہا ہے جس طرح سے کرٹسائز کیا گیا وہ بھی ہمارے سامنے ہیں تو وہ ایک محول بنانے کی کوشش کر رہے ہیں پھر یہ کہ جب پہلا واقعہ ہوا اور اس کے بعد ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس دکھائی وہاں کے ٹی وی چینلز نے دس پندرہ ٹی وی چینلز کو شوگا نوٹس جاری کر دی ہے تو انڈیا تو اس وقت مکمل طور پہ وہ نریندر مودی اور انتہا پسند اور عجید دوول کے نرغے میں ہے شکنجے میں ہے کیونکہ عجید دوول ان کا ماسٹر مائنڈ تھا میں بار بار جو کہتا ہوں وہ ماسٹر مائنڈ تھا وہ ایک پلان لے کے آیا تھا اس نے پوری انڈین کمیونٹی کو انڈین مختلف فورمز پہ مختلف اداروں کو ایک سبز باغ دکھایا تھا کہ میرے پاس ایسا پلان ہے کہ جس سے پاکستان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا کل بوشن یادیب کو لانچ کیا آلطاف حسین کراچی میں اس کو سپورٹ کیا بلوچ نیشنلسٹوں کو سپورٹ کیا علیہد کی پسند تنظیموں کو یہاں پر سپورٹ کرنے کی کوشش کیا افغانستان سے پاکستان کو حملے کروائے گئے تو جب یہ ساری چیزیں ان کے گلے پڑ رہی ہیں عجید دوول کا پلان ناکام ہو چکا ہے پاکستان اچھائی کی طرف جا رہا ہے پاکستان اپنے گھر میں بھی صفائی کر رہا ہے دہشتگردی کے خلاف جنگ پاکستان نے بڑی کامیابی سے لڑی مختلف علاقوں کو ٹررورسٹوں سے پاک کیا اور پھر ڈی ملٹرائزیشن کی طرف چل رہا ہے جو ماضی میں ہمارے کوئی گوڈ بیڈ کا چکر تھا اس کو بھی ہم اس سے بھی چھٹکارہ حاصل کر رہے ہیں اس کو بھی قومی دھارے میں لے کے آ رہے ہیں تو یہ چیزیں ادھر شکست کے طور پر دیکھی جا رہی ہیں یہ انڈین اسٹیبلشمنٹ کی شکست ہے کلبوشن یادیو کا انٹرنیشنل پورٹ آف جسٹس میں وہ ایک جملہ نہیں بول سکے اپنے حق میں کہ کلبوشن یادیو کی انوسنسی ظاہر کر سکیں اس کے پاسپورٹ کا کوئی تذکرہ کر سکیں کہ یہ جناب پاسپورٹ اس کے جا لی ہیں یا یہ بندہ ہمارا نہیں ہے یا ہم نے پاسپورٹیشنل کیے اس لیے در پہ پہ در پہ ان کو شکست ہو رہی ہے ہر فورم پہ تو اس کے پاس کوئی چارہ نہیں ایک انتہا پسند شخص کے بارے میں ایک ٹیررسٹ کے جو ہے ایک تنظیم کا اس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتا کہ وہ پھر سوسائیٹی کو تباہ کرے تو سوسائیٹی کو تباہ کرنے پہ وہ طلاع ہوا ہے پاکستان بچنے کی کوشش کر رہا ہے انڈیا میں بھی اب یہ پہلی دفعہ ہے انڈیا میں بھی یہ سوچ ڈیولپ ہوئی ہے وہاں پہ بھی کاؤنٹر نیریٹیو آ رہا ہے دو بحثیں ہو رہی ہیں ایک اس کے ساتھ ہے دوسرا جو صحیح سوچ رکھنے والے ہیں تحمل والے ہیں وہ اس کو سپورٹ نہیں کر رہے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ ڈراما کیا جا رہا ہے دوبارہ اقتدار میں آنے کے لیے اور بھارت کو بھی جنگ کی طرف دھکیلا جا رہا ہے جس میں فتح کسی کی بھی نہیں ہوگی اور دونوں کو نقصان ہوگا دونوں تباہ ہوں گے سوسائٹیز تباہ ہوں گی تو اس سے دنیا کو بھی ہم یہی بتا رہے ہیں ہم مختلف فورمز پہ سابر شاکر صاحب آپ نے ٹی فرمایا کہ فائدہ تو کسی کو بھی نہیں ہونا جنگ سے نقصان وہاں بھی ہوگا یہاں بھی ہوگا حارث نواز صاحب آپ سے ہی ہم یہ جانا چاہیں گے کہ آج پاکستان نے بھرپور جوابی کاروائی اپنے دفع میں کاروائی کی اور ان کے دو تیاروں کو مار گرایا آپ کو لگتا ہے کہ اب بھارت کے جنگی جنون میں کچھ کمی آئے گی یا پھر جو مودی سرکار ہے وہ اس خطے کو جنگی آگ میں جھوکتی رہے گی آگے بھی دیکھیں ابھی جو ان کا نقصان وہا ہے جنگی نقصان وہا ہے اور اس سے ان کی ایک تو بہت بڑی خیفت ہوئی ہے بہت بدنامی ہوئی ہے انڈین پبلک میں بھی ان کو گالیاں پڑ رہی ہوں گی اب ظاہر ہے اس کے کرنے کے لیے یہ ضرور کوئی نہ کوئی کروائی کرے گا ایک ان کو یہ معلوم ہے کہ انڈین ائر فورس پاکستان ائر فورس کا مقابلہ نہیں کر سکتی یہ کسی حالت پر ہماری ائر سپیس پر ہم نہیں آئیں گے لیکن اب یہ کوشش کریں گے کہ ازاد کشنج کے اندر لائن اپ کنٹرول کے اوپر اب یہ وہاں پر ضرور کوئی کروائی کریں گے اس لیے ہماری مصطلح فاج وہاں بھی ٹوٹل تیار ہے کسی قسم کی اندر مس ایڈوینچر کا موت اور جواب دیں گی یہ آپ کوششی انہوں نے پہلے سے ہی لائن اپ کنٹرول پر فائرنگ شروع کر دی ہے کافی سیویلین علاقوں میں فائر کر رہے ہیں گولہ باری کر رہے ہیں موٹر فائر کر رہے ہیں وہاں لوگوں کو سیویلین لوگوں کو شہید کر رہے ہیں یہ ان کی کیپیبلیٹی جو ہمیشہ کرتے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں اور ساتھ ہی درے یہ کوشش کریں گے کسی پوسٹ پر چھوٹا موٹا جا کے اٹیک کی کوشش کریں لیکن ان کو وہاں بھی موگی کھانے پڑے گی اس لیے کہ ہمارے سارے ٹروپ وہاں کا ٹرینڈ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ بہت فلی طرح تیار ہیں بلکہ وہ انتظار کر رہے ہیں کہ یہ کوئی مس ایڈوینچر کریں میرا اندین حکومت کو ان نریندرہ موڈی کو دیشت گرد کو یہ ایک مشورہ ہے کہ اپنے ملک کے ساتھ اپنی عوام کے ساتھ مت ظلم کرو اپنے فوجیوں کو مت مرواو پاکستانی فوج ہر وقت تیار ہے ہم نہیں چاہتے آپ سے لڑائی کرنا ہم ایک پیس فول نیشن ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ آئندہ کے لیے آپ ٹیبل پر آئیں اور بات کریں جو آپ نے اپنے نقصان کرنا تھا وہ کر لیا جو آپ نے خفت اٹھانی تھی اٹھا لی دنیا کے نظرین میں اپنے آپ کو نیچہ کرنا تھا کر لیا بس کریں یہ لڑائی آپ کا حال نہیں ہے یہ آپ کے بس کی نہیں ہے یہ ہندو لڑائی نہیں کر سکتا یہ صرف نہ ہیتے لوگوں کو مار سکتے ہیں ان کا علاج ہی ہے جو پاکستان آدمی نے آج کی ائر فورس نے کہ ان کو ڈڑنا مارا جائے ان کے سر پہ ماریں گے تو یہ ٹھیک رہیں گے جہاں آرام سے بات کریں گے یہ اتنی لمبی باتیں کریں گے اب علاج لیکن ہمیں ہر وقت تیار رہنا ہے یہ کوئی نہ کوئی منسپ ڈینچر ضرور کریں گے آج بھی آپ نے دیکھا ان کے جہاز فلی آم تھے ان کے پاس پورے راکٹ لوڈیٹ تھے بام لوڈیٹ تھے یہ پاکستان میں پھر منسپ ڈینچر کرنے آ رہے تھے اور لکیلی ہمارے کیونکہ ائر فورس کے جہاز ائر پٹرولنگ کر رہے تھے انہوں نے ان کو موقع نہیں دیا اور جو ہی ہماری لائن کروس کی انہوں نے ان کو راکٹ مار کے مار گر آیا ایک ادھر گر گیا ایک ادھر گیا ابھی تو یہ پائلٹ آپ کے انفرومیشن دیکھا کہ انڈین ائر فورس کے کیا ڈیزائن ہے کیا وہ چاہ رہے ہیں کہاں کہاں ان کے فاورڈ ائر بیس وہ لے کر آئے ہیں اسے بھی پتا چلے گا یہ چیزوں سے بھی آپ کو بہت انفرومیشن ملے گی اور یہ ہماری خوش قسمت یہ ہے کہ زندہ پائلٹ پکڑا گیا ہے دوسرے کی طراز جاری ہے ان سے ہمیں ان کے جنرلی ایزائم کو بھی پتا چلے گا اور ساتھ ہی ساتھ انڈیا کو پیغام بھی چلا گیا ہے کہ ہم چوبیس گھنٹے الیٹ ہیں ہماری ائر فورس الیٹ ہیں ہماری مسئلہ فواج الیٹ ہیں ہماری حکومت اور پوری قوم آپ کے خلاف کھڑی ہے بہتر ہے کہ آپ اس کو چھوڑیں یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے آپ ٹیبل پر آئیں مذاکرات کریں اور اس کا کوئی حل نکالیں عبدہ حسین صاحبہ بھی ہمیں ساتھ موجود ہیں اس سے بھی مزید بات کریں گے عبدہ حسین صاحبہ پہ دائی کا کہ ایک شخص مودی اپنا الیکشن جیتنے کے لیے نہ صرف بھارت پورے خطے کے عام کو تباہ کرنے پہ طلا ہوا ہے صرف اپنا الیکشن جیتنے کے لیے تو یہ بات بھارت یا پھر عالمی دنیا کو سمجھ نہیں آ رہی نہیں میں سمجھتی ہوں کہ عالمی دنیا نے جو کشیدگی اندوستان پاکستان کے مابین بن گئی ہے اس کا تو نوٹس انہوں نے سختی سے لیا ہے آج یورپین یونین کی ریاستوں نے بھی دونوں ریاستوں کو پاکستان ہندوستان کو مخاطب ہو کے یہ تجویز دی ہے کہ ہم ٹھنڈے رہیں اور اچھے ہمسائیوں کی طرح بسیرہ کریں اور صدر ڈانلڈ ٹرام کا بھی اس موضوع پہ بیان آ چکا ہے بین الاقوامی برادری نے یقینا نوٹس لیا دیکھنے کو یہ ہے کہ آج جو ہم نے ان کے دو جہاز گرائے ہیں کیونکہ وہ ہماری اے سپیس کی خلاف ورزی کر رہے تھے اس کا ہندوستان میں کیا رد عمل ہوتا ہے کیا وہ اس جاریت کو بڑھاتے ہیں یا وہ کم کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ مزید دنیا کو خطرے میں نہیں ڈالنا تو ان کے آئندہ چوبیس گھنٹے میں ان کے رد عمل جو ہے وہ ظاہر کرے گا کہ انہوں نے کیا پوزیشن اختیار کی ہے ٹھیک ہے عبدال صاحبہ ہمارے ساتھی موجود رہے گا اس وقت کمر زمان کائرہ ہمارے ساتھ موجود ہے پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہے کمر زمان کائرہ صاحب آپ کیا کہیں گے اس کامیاب کاروائی پہ جو پاک فضائیہ کی جانب سے کی گئی ہے صرف تیار مار ہی نہیں گرائیں بلکہ ایک پائلٹ کو زندہ گرفتار کر لیا گیا ہے جبکہ دو کی تلاش جاری ہے پہلی بات یہ ہے پاکستان کے ہمیں اپنے دفاعی اداروں کو اپنے جوانوں کو شعباش دینی ہے کہ وہ اپنے دفاع میں چوکت ہے اور پاکستان نے اپنا بھلپور دفاع کیا ہے اس دوست یہ بات کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے جواب دے دیا یہ جواب نہیں ہے ہم نے کوئی ان کی سرزمین انہوں نے ہماری سرزمین پر آکے حملہ کیا تھا ہم ان کی سرزمین پر نہیں گئے بلکہ ان کے دوبارہ ہونے والے حملے کو صرف روکا ہے اپنا دفاع کیا تو یہ بات ہماری ضروری ہے دنیا کو یہ نہیں بتا کہنا ہمیں کہ ہم اپنے دفاع میں ہم نے ان کو جواب دیا ہے نہیں ہم نے اپنا دفاع کیا ہے اور یہ ہمارا حق محفوظ ہے جو انہوں نے ہمارے سب پر ایگریشن کیا تھا اس کے جواب میں جو حکومت اور سب اداروں نے بیٹھ کے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اپنا ریٹیلیٹ کرنے کا حق محفوظ رکھتے ہیں وہ بلکل درست اقدام ہے لیکن یہ جو اقدام اٹھایا گیا ہے یہ اپنے دفاع کے لیے ہے اور بہت اچھا ہے اور ہمیں اس پر فقر ہے کہ ہمارے جوان چوکس ہیں پاکستان کی دفاعی فورسز چوکس ہیں اور انہوں نے ہندوستان کو اگر ہندوستان کے سابقہ دابوں میں جو کل کے تھے کہ انہوں نے تین سو یا ساڑھے تین سو لوگوں کو مار دیا ہے اور کیمپ توات کر دیئے ہیں اس کے نتیجے میں ایک تو یہ ہونے چاہیے تھا کہ جہاں پہ اتنے بڑے تازار میں نوم بمباری سے مارے جاتے ہیں وہاں سینکروں کی تازار میں نوم زدنی بھی ہوتے ہیں اور اگر ایسی صورتحال ہوتی تو آج سیبر فکونخواہ اور کشمیر کے اسپالوں میں امرجنسیاں لگی ہوتی ہیں ساری دنیا دیکھ رہی ہوتی ہیں آج سیٹلائٹ ایمیٹنگ سے سارے جی بلکل آج بھارت کی طرف سے آزاد کشمیر میں لائن آف کنٹرول کے نزبیق سمانی سیکٹر میں کہ مختلف علاقوں میں بھارت کی طرف سے اپنے لڑاکہ تیارے کے ذریعے بند گرائے گئے جسے پاکستان کے جوانوں نے مار گرائیا اور اس وقت جو تیارے کا ملبعہ ہے وہ مختلف علاقوں میں دکھا پڑا ہے جبکہ بھارت کے تینوں پائلٹ تھے جو ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے صحیح سجاد آپ ہی ہمیں آگا کر رہے ہیں کہ تینوں پائلٹ کو گرفتار کر لیا گیا ہے اس سے پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک پائلٹ کو گرفتار کیا گیا دو فرار ہیں اور ان کی تلاح جاری ہے اور اب یہ خبر سامنے آئی ہے کہ تینوں پائلٹ کو گرفتار کر لیا گیا ہے کامیابی ایک پاک فضائیہ کی جانب سے ہماری فورسز کی جانب سے یہ سمیٹی گئی کہ بھارت کی جانب سے ایک بار پھر جب دراندازی کی گئی تو نہ صرف ان کے تیارے گرائے ہیں بلکہ تین پائلٹ کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے کمرزمان کائرہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں ان سے بات کریں گے کمرزمان کائرہ صاحب تینوں پائلٹ کو گرفتار کر لیا گیا کہ کتنی بڑی کامیابی ہے یہ ہماری فورسز کی یقیناً یہ پاکستان کی بہت بڑی کامیابی ہے یقیناً پاکستان نے بہت اچھا دفاع کیا ہے اور ہم دنیا کو یہ بالکل بابر کرانے میں کامیاب ہوں گے کہ دیکھئے ان کے پائلٹس ہمارے علاقوں سے گرفتار ہو رہے ہیں ملبے یہاں پڑے ہوئے ہیں ایک تاریخ ملبہ مقبوضہ کشمیر میں جو واپس بھاگ رہا تھا وہاں جا کے جاتے ہیں تو پاکستان جو ہے وہ صرف اپنا دفاع کر رہا ہے کوئی اگریسن ملک نہ تھے نہ ہے نہ ہونا چاہتے لیکن اندرستان سے ہمیں اور ابھی برائی کی توقع رکھنی چاہیے وہاں پہ جو ایک انتہا پسند وزیراعظم بیٹھا ہے اور انتہا پسندی اس کی سیاست ہے وہ جو کل صرف جھوٹے داؤں کی بدولت آج اچھا کاری صاحب محسد موجود رہے گا خواج آصف صاحب نے بھی جوائن کیا ان سے مزید بات کریں گے خواج آصف صاحب بھرپور جوابی کاروائی بھرپور دفاع کیا گیا پاکستان کے جانب سے تیارہ مار گرائے گیا اور تین پائلٹس کو گرفتار کر لیا گیا ہے کیا کہیں گے آپ اس کامیابی پر یہ قوم کو فخر ہے جی اپنی بھادر افواج پہ اور اپنے محافظوں پہ ہم نے چوبیس گھنٹے کے اندر اندر یہ ثابت کر دیا ہے کہ جو کچھ ہندوستان کلیم کر رہا تھا وہ ایک کمپلیٹ فراڈ اور ایک ہوکس تھا اور موڈی جو ہے جو خود ایک بہت بڑا تحشت گردہ ہے وہ اپنی قوم کو بے کوف بنا رہا ہے الیکشن جیتنے کے لیے اور نہ یہاں کوئی کیمپ تھا نہ یہاں پیوزیز ہوئیں اور اب جو ہے جو ہم نے جواب دیا ہے اس کا ثبوت تو ساری دنیا کو پتا لگے گا کیا اس کے ثبوت ہیں ان کے پاس تو کنا کچھ ثبوت تھے خالی خولی باتیں تھیں اور چوبیس گھنٹے کے اندر ان کا سارا پردہ فاش ہو گیا ہے اور ہمارے ڈیفینڈرز نے جس طرح ہماری فضاء کو ہماری زمین کو جس طرح انہوں نے ڈیفینڈ کی ہے اللہ تعالیٰ ان کا حامی و ناصر ہو پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے لیکن سر ایک شخص اپنے چناؤ کے لیے اپنے آپ کو دوبارہ سے حکومت میں لانے کے لیے نہ صرف بھارت پورے خطے کا عم تباہ کرنے پر طلا ہوا ہے نہ بھارت میں یہ لوگوں کو سمجھ آ رہا ہے عالمی برادری کوئی سمجھ نہیں آ رہا دیکھیں یہ جس شخص کے پاس اپنا ایک ماضی ہو جو اس میں گجرات نے کیا ہے جو قتل عام کیا ہے اس کی سپرویئن میں اس کی وزارتِ آلہ میں وہاں پہ عورتوں کو ریپ کیا گیا مسلمانوں کو زندہ جلایا گیا ہزاروں مسلمانوں کو قتل عام ان کا کیا گیا تو اس کے بعد بھی اگر بھاتی جو ہے وہ عوام جو ہے اس کو الیکٹ کرتے تھی ہے وزیر آزم بنا لیتی ہے امریکہ جیسے ملک جو ہے اس پر پہلے ویجے کا بہن لگاتے ہیں پھر ویجے کا اٹھا لیتے ہیں یہ ساری منافقت ہے تو یہ اگر یہ اس کا کام میں آ رہا ہے اللہ تعالیٰ کے نظام کو خدا نخاصدہ وہ کوئی کوئی ڈفیٹ نہیں کر سکتا وہ جو اس کا حقافت عامل ہے اللہ تعالیٰ ہمیوں ناصروں ہمارے محافظوں کا یہ اگر اس کے پر بھی کوئی انہوں نے پھر کوئی جرت کی تو ہم اس کا پھر میں جواب دیں گے ہمارا آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہماری افواج نے ہمارا سر جو ہے فقہ انشاء کیا ہے بلکل اور یہ پاکستانی قوم کے لیے شکرانے لما بھی ہے اور ساتھ دعا کا بھی لما ہے کہ اللہ تعالیٰ آمین و ناصر ہماری قوم کا ہمارے بطن کا اور ہمارے بحافظوں کا آمین خواجہ صاحب آپ سے ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ تین پائلٹس کو گرفتار کیا گیا ہے ایک نہیں دو نہیں تین پائلٹس کو گرفتار کیا گیا ہے کیا بھارت اب آپ کو لگے گا کچھ بیک فوٹ پہ جائے گا نہیں دیکھیں ہی وہ ڈیسپریٹس ہو سکتے ہیں ہمیں بلکل الیٹ رہنا چاہیے وہ ڈیسپریٹس بھی ہو سکتے ہیں یہ بلکل بہت کی جو آزائم ہے خصوصاً ان کے لیڈروں کے جو آزائم ہیں ان کا مطلب کسی غلط فیمی میں نہیں دینا چاہیے ہمارے پاس تو ثبوت ہیں ان کے پاس تو صرف باتیں ہیں کہ ہم نے فلانا کیمپ تباہ کر دیا ہے ساری انٹرنیشنل کو بہت پریس کہہ رہی ہے کہ اگر وہاں دیکھو کیمپ تھا وہ زلزلے کے بعد اس کو ریٹ اپ کر دیا گیا تھا تو یہ پچھلے تین چار سال میں اچھا خاجہ حاصل صاحب اس وقت ہے دی جی آئی ایس پی آر میڈیا بریفنگ کر رہے ہیں براہ حراز دیکھیں گے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم یوم الدین ایہ کن عبدو و ایہ کن استعین اہدن الصراط المستقیم صراط اللہ زینا نمتہ علیہم غیر المغدوب علیہم قول الدعالین آمین لیڈیزن جنٹرمنٹ تینکیو بری مچ فر کمینٹو آئی ایس پی آر ونس اگین آج صبح سے لائن آف کنٹرول پہ کچھ اکٹیویٹی چل رہی ہے تو میں نے سمجھا کہ اس کے اوپر آپ سے بات چیت کی جائے آج صبح پاکستان ایر فورس نے اپنی ایر فورس لائن آف کنٹرول کے پار انڈین اوکوپائٹ کشمیر میں چھے ٹارگٹس انگیج کیے جیسا کہ بات چل رہی تھی پچھلے چند دنوں سے کہ کیونکہ انڈیا نے ہمارے اوپر اگریشن کیا لائن آف کنٹرول وائلیٹ کی اور پھر جس طریقے سے اس کے بعد کلیم کیا گیا کہ ایک ایر فورس جو ہائیڈ اوٹ ہے اس کو ڈسٹرائے کیا اور تین سو پچاس دہشت گرد اس میں مارے گئے اس کے اوپر میں نے کلاب سے بات کی تھی پاکستان آرم فورسز اور پاکستان ایر فورس کے پاس جواب دینے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا لیکن جواب کیسے دیا جاتا کیا اسی طریقے سے جس طریقے سے بھارت نے دیا یا وہ طریقہ جو کہ ایک ذمہ دار ملکہ ہوتا ہے جب رب کی ذات آپ کو کیپیبلیٹی اور کیپیسٹی دیتی ہے تو اس میں شکر کے الیمنٹ آتا ہے وہ استعمال کرنے سے زیادہ آپ کے سیلف ڈیفنس کے لیے ہوتی پاکستان آرم فورسز کے پاس کیپیبلیٹی بھی کیپیسٹی بھی ویل بھی ریزول بھی عوام کا ساتھ بھی ہر قسم کی چیز موجود ہے لیکن چونکہ ہم ذمہ دار ریاست ہیں ہم آمن چاہتے ہیں تو آج صبح جب پاکستان آرم فورسز وہ ٹارگٹ لینے تھے تو سب سے پہلے ہم نے یہ ڈیسائٹ کیا کہ ہم کوئی ملٹری ٹارگٹ نہیں لیں گے دوسرا ہم نے ڈیسائٹ کیا کہ ہمارے ٹارگٹ کے انگیج کرنے کے ریزلٹ میں کسی انسانی زندگی کا نقصان نہ ہو نہ صرف انسانی زندگی کا بلکہ کوئی کولیٹرل ڈیمیج بھی نہ ہو تو جب ہمارے ائر فورس اپنی حدود کے اندر رہتے ہوئے جو ٹارگٹ ہم نے سلیکٹ کی ہوئے تھے چھے ٹارگٹ ہم نے سلیکٹ کیے ان ٹارگٹ پہ ہمارے پائلٹ نے لاک کیا اور پھر اس کو لاک کرنے کے بعد تھوڑا فاصلے پہ ہم نے کھلی جگہ پہ وہ سٹریکس کی مقصد یہ تھا کہ ہمارے پاس کیپیبلٹی ویل ریزولف ہے لیکن ہم کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہتے جو ہمیں غیر ذمہ دار ثابت کرے تو سٹریکس ہم نے لیں بھمبر گلی کیجی ٹاپ اور ان کے ناریان کے علاقے میں جو ان کے سپلائی ڈیپوس تھے ان تمام ٹارگٹ کو ہم نے ایکرویسی سے لاک کیا اور جب ہمارے پاس آپشن تھی کہ ہم ان پر فائر کر سکیں ہم نے ذمہ داری کا ثبوت دیا ان سے سیفٹی ڈسٹنس رکھ کے اور پھر ہم نے وہ ٹارگٹ انگیج کیا مقصد بتانے کا یہ تھا کہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں لیکن ہم یہ ریجن کے پیس کی کاؤسٹ پر نہیں کرنا چاہتے ہیں یہ ریٹیلیشن ان ٹرو سینس نہیں تھی لیکن یہ بتانا کہ پاکستان کے پاس کیپیبلیٹی ہے ہم کر سکتے ہیں لیکن ہم ذمہ دار رہنا چاہتے ہیں ہم ایسکلیشن نہیں کرنا چاہتے ہم جنگ کی طرف نہیں جانا چاہتے پرائم نیسٹر صاحب نے بھی امن کا پیغام دیا عوام نے بھی امن کا پیغام دیا اور ہم کسی بھی صورت اس خطے کو جنگ کی طرف لے کر نہیں جانا چاہتے ہیں اس کی جو ویڈیو ہے وہ تھوڑی دیر میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جب پاکستان ایر فورس نے یہ ٹارگٹ لے لیے تو اس کے بعد انڈین ایر فورس کے دو جہاز ایک بار پھر لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی کرکتان کی حدود میں داخل ہوئے پاکستان ایر فورس تیار تھی انہوں نے اس کو ٹیک آن کیا آپس میں انگیجمنٹ ہوئی جس کے انتیجے میں دونوں بھارتی جہاز جو تھے وہ شوٹ ڈون ہوئے ان میں سے ایک کا ریکج ہماری سائٹ پہ گرا جبکہ دوسرے کا ریکج ان کی سائٹ پہ گرا اس کے علاوہ بھی ایڈیا کے ایک جہاز کے گرنے کی اطلاع ہے جو تھوڑا اندر ہے لیکن وہ ہماری اس کے ساتھ انگیجمنٹ نہیں ہوئی دو پائلٹس زمین پہ جو ہماری فورسز موجود تھی انہوں نے ان کو اپنی اریسٹ میں لیا اور جیسے ان کے ساتھ ایک محذب ملک سلوک کرتا ہے اس کے مطابق ان کے ساتھ سلوک کیا ایک ان میں سے زخمی تھے ان کو ہم نے سی ایم ایس منتقل کر دیا ہے انشاءاللہ ان کا پورا خیال رکھا جائے گا جبکہ دوسرے جو ہیں وہ ہمارے پاس ہیں یہاں میں آپ کو کچھ جو ان سے ڈاکومنٹس ملے ہیں وہ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں اس کے علاوہ میں انڈین میڈیا پہ دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ پاکستان کا ایک ایف سکسٹین انہوں نے بھی گرائے پہلی بات تو یہ کہ پاکستان نے اس تمام جو ایکشن تھا اس میں ایف سکسٹین استعمال نہیں کیا اور ایسی کوئی خبر نہیں ہے کہ پاکستان کا کوئی جہاز گرہ ہو اب بات کرتے ہیں کہ یہاں سے آگے کیا راستہ ہے the state of پاکستان the government of پاکستان the armed forces of پاکستان and the people of پاکستان we have always conveyed a message of peace to India and the route to peace goes through dialogue both countries have the capability and capacity but war is actually the failure of policy which India needs to understand جنگ they have a right to live and live in peace اگر آپ جو حالات چل رہے ہیں پاکستان اور انڈیا کے درمیان پاکستان جنگ کی طرف نہیں جانا چاہتا پاکستان کی طرف سے امن کا پیغام ہے پاکستان پاکستانی میڈیا نے پیس جنرلزم کیا ہے ہم نے آج جو ایکشن کیا وہ سلف ڈیفنس میں کیا ہم اس پہ کسی قسم کی وکٹری انڈیکیٹ نہیں کرنا چاہتے جنگ میں کسی کی جیت نہیں ہوتی کسی کی ہار نہیں ہوتی انسانیت ہارتی ہے تو میری پاکستانی میڈیا سے درخواست ہے کہ ابجیکٹیو ریپورٹنگ کو جاری رکھیں امن کی طرف لے جانے والے راستے کے اوپر ریپورٹنگ کریں اگر ہم پہ جنگ مسلط کی گئی تو تب اس وقت کی ریپورٹنگ ڈیفرنٹ ہے آج کی ریپورٹنگ ریپورٹنگ ہے آج کی ریپورٹنگ جو ہے وزمداری کے ساتھ ہے اور امن کی طرف جانے کی بات ہے پاکستان ریاست کے طور پر اور پاکستان کی اخواج ایک قیبیل فورس کے طور پر سب اہلیت رکھنے کے باوجود آور میسیج is for peace thank you very much thank you so much ڈیجی صاحب یقینی طور پر آج کا دن پاکستان کے رئیے پاکستانی قوم کے رئیے بہت فقر کا دن ہے کہ ہم نے انظر نامہ دیکھتے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں کہ مزید بھارت کی طرف سے اگر کوئی اٹیک ہو سکتے ہیں تو اس کے اوپر ہمارا ریسپونس کیا ہوگیا اسی طرح جس طرح آج انگیج کیے گے ایسی انگیج کیا جائے گا اور ساتھ پھر بتائیں آج نیشن کمانڈ اتھارٹی بہت رہی ہے تو آج نیشن کمانڈ اتھارٹی میں یقینی طور پر ہمارے جو نیوکلئر اور مزائل اساس جات ہیں اس کے حوالے سے پیشن آپ کو بتایا کہ آج کا جو ایکشن تھا وہ سیل ڈیفینس میں تھا اور اس میں ایک ان بیلڈ میسیج یہ تھا کہ جس طرح سے ہم نے ٹارگیٹ کی سیلیکشن کی اس کو انگیج کیا انشور کیا کہ اس کے اوپر ہم کسی قسم کا دیمیج نہ کر سکے تو اس سے بھی ہم 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 سکتا ہم نہیں بات سکتا بات سکتا بات سکتا بات سکتا سکتا اوپر بات بات نہ ہمارا یہ لیبل ہے اور نہ یہ ایسا موضوع ہے جس پر بات کی جا سکتا 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 نے نے دیکھ لیا کہ واقعی ایک انتہائی زبردست طریقے سے جواب دے دیا گیا ہے اب ایک تو سوال سر یہ ہے کہ جو جو جی ایسا سیونٹین کا اس میں کوئی کردار ہے تو اس سے بتائیے گا اور دوسرا دونوں طرف کی جو بند ہونے کی اطلاعات ہیں جو آگے جو اس وقت کشیدگی کی صورتحال ہے جو بات آگے بڑھ رہی ہے اس سے تھوڑا گر بتان اپسان کریں جی آہ ایر سپیس اس وقت جو بند ہے وہ تو ڈیو ٹو ڈی انوائرمنٹ ہے میں نے کہا کہ پاکستان میں جو رسپونس بھی دیا ہے ایکچولی پر سے ایٹیلی ڈیو 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 پاکستان passar خطوی ڈیو 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 which has the potential we do not want to escalate the situation it is up to india now whether they go for the way which we have suggested and which is the requirement of this region which is peace لیکن یہ تو ایک نا پوچھنے بالی بات ہے کہ اگر ہمارے پہ aggression imposed کیا جاتا ہے تو پھر ہم respond کریں گے but that will be under compulsion last question you say that you want peace but many in the international community will look at these actions and think that you are pushing pakistan to the brink of a war with india how would you respond okay okay pakistan is not pushing uh the environment towards war if that was the case we could have easily engaged the target on which our air force locked first that would have resulted into human casualties and the collateral damage as well so having done that we engaged a nearby open space where there was no human life or no military post meaning thereby that we deliberately avoided the escalation so what was it that you hit it was just a open area where we have recorded we'll show you we just wanted to demonstrate that we could have easily taken the target the original target the original target was uh their administrative setup their military post but we did not do that and what was the second part okay thank you very much ladies and gentlemen thank you ڈی جی آئی ایس پی آئر پریس کانفرنس کر رہتے دوسری جانب آپ دیکھ سکتے ہیں گریفتار بھارتی پائلٹ ونگ کمانڈر ابھی ہے یہ جس کو گریفتار کیا گیا ہے آج پاک فزائی کی جانب سے پاک فوج کی جانب سے بھارپور دفاعی کامیابی حاصل ہوئی ہے اور اب یہ دیکھ سکتے ہیں یہ وہ کمانڈر ہے ونگ کمانڈر کا کو گریفتار کیا گیا ہے اس کا کیا کہنا تھا آئیے دیکھتے ہیں ہائے دیکھ پاک فزائی کی آئر پی私 کا ك Leaf of red نمی کمانڈر ابھی گندر نمی کل می کمانڈر ابھی گندر نمی کل می کمانڈر آئی ڈی ج resulted اسaperی کے پیش دیگن از ہاتی مسادی طرح termin صemas"; اُم صحیح طور پیس کلی بارم اس پر او مجز goes اکی ابھی گندر بد بھی گندر نمی کمانڈر ابھی گندر او مجز goes گندر اس کلم discuss mu ترمی کمانڈر آپ کو یہ رہے ہو، آپ کو سنسکل کرنے کی آئ播 توکارینا کیا Introduction میں بنید رہم ہے اے آر وائی سہولت کمیٹی اب لاکھ روپے کی کمیٹی کھلے مہینے میں دو بار گھر، موٹر بائک، عمرہ، ٹولی، ایڈکیشن، ایلیکٹرونکس اور ہالیڈیز جیسی سہولتیں سے بھری کمیٹی اور لکی درو کے لکی وینر کی بقائے ایک ساتھ ماف کمیٹی کھلنے پر آپ لے سکتے ہیں سوپر پاور اور دیگر برینڈز کی بائکز زی انٹرنیشنل سکول میں ایڈکیشن، بہریہ ٹاؤن میں اپنا گھر آر وائی ٹور سے عمرہ اور ٹرابل پاکیجز تفصیلات کے لیے وزید کریں آر وائی سہولت بازار یا بزنس آلائنس پر کال کریں 021-111-000162 یا وزید کریں www.arysahoolatbazar.pk خوشیو بھری آر وائی سہولت کمیٹی پاوریڈ بائی آر وائی سہولت والٹ